امانت کے حوالے سے کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں معلوم ہوتا ہے کہ بندگان مومن یعنی اللہ کے نیک بندوں کی جو نمائی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں امانت کا لفظ ایک وسیع لفظ ہے ہماری روز برہ کی زندگی میں امانت کا لفظ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو ہمارے پاس کسی نے رکھی ہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور وہ جب اس کو ضرورت ہوگی واپس لے لے گا دین کا تقاضی یہ ہے کہ یہ چیز بغیر کسی تبدیلی کے بغیر اس کو کوئی نقصان پہنچائے بے کم و کاست اس کو واپس کر دی جائے یہ امانت کا خیال رکھنا ہے لیکن یہ لفظ اپنے وسیع معنی رکھتا ہے امانت کا لفظ ہماری صلاحیتوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے امانت کا لفظ ہمارے اوپر جو حقوق آئد ہوتے ہیں جو معاشرے نے قائم کر دیئے ہیں جو گرلو محول میں ہمارے اوپر آئد ہوتے ہیں جو دین کے تقاضی کے تعد ہمارے اوپر آئد ہوتے ہیں جو بطن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہمارے اوپر آئد ہوتے ہیں وہ سارے امانت ہیں اور وہ ان کو ہمیں بے کم و کاس پورا کرنا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ امانتوں کو ان کے حق داروں کے حوالے کر دو تو یہاں بھی امانت کا لفظ بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے کسی کو اس کے حق سے محروم نہ رکھا جائے جو اس کی حیثیت بنتی ہے اس کو وہ حیثیت دی جائے جو اس کے تقاضی بنتا ہے اس کے تقاضی پورے کیے جائیں جہاں اس کو پلیس کرنا چاہیے وہاں اس کو پلیس کیا جائے تو یہ بھی امانت کو پورا کرنے کے مترادف ہے تو امانت جو ہے وہ ایک کریکٹر کی چیز ہے یعنی ہمارا جو کریکٹر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کسی کا مال پڑا ہوا ہو ہمارے پاس کسی کی بات پڑی ہوئی ہو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المستشار و امین ان جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ بھی امین ہے یعنی اس نے اپنے کوئی بات ہمیں بتائی ہے جو ہمارے پاس راز رہنی چاہیے وہ بھی ہم اس کو چھپا کے رکھیں اور لوگوں کو اس کو افشانہ کریں تو یہ بھی امانتداری اور امانداری کا حصہ ہے تو امان امانت کا پورا کرنا دین کے بڑے تقاضوں میں سے ہے اور قرآن مجید سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی وہ صفات جو اس میں ہونی چاہیے اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا اور خدا کی نعمتوں کو حاصل کرے گا ان میں سے ایک چیز امانت کو پورا کرنا ہے اور امانت پورا کرنے کا مطلب جیسا کہ میں نے واضح کیا تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے جو میری شخصیت پر میری فطرت میں میرے دین کے حوالے سے میرے اوپرائد ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی جو مجھے کسی نے دی ہیں جو مانوی بھی ہیں اور مادی بھی ہیں یعنی میرے پاس کسی نے کوئی مال رکھا ہویا وہ تو بھی میرے پاس کسی نے اپنی کو بات رکھی ہوئی ہے وہ بھی اس کے دائرے میں آتی ہے تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو حق ہم پر قائم ہو گئے ہیں جو چیزیں کسی کی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں جو باتیں میرے پاس کسی کی ہیں وہ ساری چیزیں حفاظت کے ساتھ موجود رہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اور ان کی پوری طرح حفاظت کی جائے اور جب اس کا حق دار سامنے آ جائے اس کو پوری طرح آدھا کر دیا جائے اس میں کوئی کمی نہ رکھی جائے تو یہ امانتداری کا تقاضہ ہے اور وہ صفت ہے جو ایک بندہ مومن کی لازمی صفت ہے کوئی بندہ مومن حقیقی معنوں میں بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب وہ امانت کا خیال رکھنے والا نہ ہو امانت کو پورا کرنے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امین بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین ہے ان کے امتیوں کو بھی امین ہونا چاہیے لوگ ان پر بروسہ کرسکے لوگ ان پر اعتباد کرسکے اور آخرت میں بھی وہ خدا کے حقیقی انام سے فائدہ اٹھا سکے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين